دوستو نمشکال کسی بھی وقت آپ کے فون پہ ایک میسیج آ سکتا ہے کہ آپ کے بینک سے لاکھ دو لاکھ پانچ ہزار دس ہزار جو بھی پیسے آپ کے بینک پہ پڑے ہوئے ہیں وہ نکال لیے گئے ہیں اور یہ پیسے جس نے نکالا اس کی کمپلین آپ کرانے جائیں گے تو تھانے کے چکر پولیس کے چکر لگاتے رہے گا سائبر قائم میں ریپورٹ کرواتے رہیں گے اگر رسوک والے ہیں تو ریپورٹ درز کر لیا جائے گا اگر رسوک والے نہیں ہیں تو آپ چکر مار مار کے تھک جائیں گے کوئی کاروائی نہیں ہوگی آج آپ اگر سافدھان ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کسی بھی سائٹ پہ اگر جا رہے ہیں جہاں پہ آپ سے نام پوچھا جا رہا ہے ادھاران کے طور پہ اگر آپ کسی ہیلتھ انسورنس کے سائٹ پہ بھی جا رہے ہیں تو وہاں بھی لٹے رے بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کو لٹنے کے لئے تیار ہیں ایون ایس بی آئی کا ایک بہت بڑا ڈیٹا بھی سامنے آیا ہے جس کے تحت کروڑوں لوگوں کے جو انفارمیشن تھے وہ لیک ہوئے ایس بی آئی میں جہاں پہ آج کا دور یہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس جاب نہیں ہوگی آپ کے پاس بیابار ہے تو وہ بلکل ہی ختم ہونے کے کاغار پہ ہے تو جو دو پیسے جمع پونجی آپ کے ہوں گے وہ لوٹے رے لوٹنے کے فراک میں ہیں اور بہت جبردست طریقے سے آپ لوٹنے والے ہیں سب سے پہلے میں آتا ہوں 2019 کے اندر میں بہت پڑا ایک خلاصہ ہوگا 2019 کے سب سے بڑے ڈیٹا فراڈ یعنی کی آپ کی پرسنل انفارمیشن جو لیک ہوئی یا اس کو بیچا گیا اور کہاں کہاں سے یہ لیک ہوئی ہے میں بڑے ڈیٹا فراڈ کی بات کر رہا ہوں جو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اور جس ڈیٹا فراڈ کی وجہ سے آپ کا بینک بیلنس زیرو ہو جائے گا جس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہوگی بتا دوں کہ 2019 کا سب سے بڑا ڈیٹا فراڈ جو بینک کے معاملے میں کہہ سکتے ہیں اس بی آئی کا نام تو ہر فراڈ میں ابل رہا ہے لیکن ڈیٹا فراڈ کے معاملے میں بھی اس بی آئی نمبر ون بن گیا ہے اس بی آئی کا ایک آنکڑ آیا ہے اس آنکڑے کے مطابق تقریباً 42 کروڑ 20 لاکھ گراہکوں کے ڈیٹا بیچ ہوئی یا ہیکرز نے اٹھا لیے اس ڈیٹا فراڈ میں آپ کا کون کون سا ڈیٹا فراڈ ہوا ہے جو اس بی آئی کا ڈیٹا لیک ہوا تھا اس کے اندر کیا کیا ڈیٹا آپ کا اٹھایا گیا ہے آپ کا بینک بیلنس آپ کا پارسیل بینک ایک آنکڑ نمبر یعنی کی بینک آنکڑ نمبر کے آٹھ یا دس ڈیجٹ لاسٹ کے ہوں گے ہو سکتا ہے پورا بینک آنکڑ نمبر چلا گیا ہو کہہ نہیں سکتے ہیں آپ کا ایک آنکڑ میں کتنے بیلنس تھے آپ کا جو ریسینٹ ٹرانجیکشن آپ نے کیا ہے اس کا ڈیٹیل اور ایوین یہ بھی ڈیٹا ان کا سرور انپروٹیکٹیڈ تھا تو جو ریال ٹائم میسیز ٹیکسٹ میسیز آ جا رہے تھے اس کو بھی وہ ٹریک کر پا رہے تھے جو ہیکر تھے تو آپ کا سارا ڈیٹیل اس بی آئی کے تقریباً بیالیس کروڑ بیس لاغ رہاکوں کا سارا ڈیٹا لیک ہوا اور یہ جو ڈیٹا لیک ہوا ہے 2018 اور 2019 کے بیچ میں یہ سارا ڈیٹا لیک ہوا ہے آئیے دوسری سب سے بڑی ڈیٹا فروڈ کی بات کرتے ہیں جو فیس بک یا کوئی بھی سوسل میڈیا سائٹ آپ چلا رہے ہیں لیکن یہاں پہ فیس بک کا ڈیٹا لیک کا جو آکڑا آیا ہے وہ بھی چوکانے والا ہے فیس بک نے تقریباً ساٹھ کروڑ یوزر کے ڈیٹا فیس بک سے لیک ہوئے تھے ریپورٹ کے مطابق اس میں آپ کا پرسنل انفرمیشن لیک ہوا تھا اور یہ ڈیٹا جو لیک کیے گئے ہیں 2012 سے 2019 کے بیچ یہ ڈیٹا لیک ہوئے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا پرسنل انفرمیشن بھی ہے کئی انفرمیشنز آپ فیس بک پہ ڈالتے ہیں تو وہاں سے بھی ڈیٹا آپ کا لیک ہوا ایر ٹیل ایر ٹیل میں بھی مانا گیا کہ ایر ٹیل کے ڈیٹا سیکیورٹی میں بھی کمی پائی گئی جس کی وجہ سے سارے 32 کروڑ یوزر کے ڈیٹا کے ساتھ کمپرومائز کیا گیا ایسا مانا جا رہا ہے کہ اس ڈیٹا کی جو ہے کوئی ہے جس کے تحت یوزرز کی جو ایر ٹیل یوزر ہیں ان کے کانٹیکٹ نمبر نام ایڈریس اور آپ کے فون کا آئی ایم ای آئی نمبر بھی ہیک کر لیا گیا ایسا ہو سکتا ہے اور وہ بھائی وہ ہمارے دوست جو آج بے روزگاری کے دور میں کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے ان کے پاس جو سوشل میڈیا سائٹ پہ یعنی کی ڈیٹنگ سائٹ پہ نین مٹکہ کرتے ہیں تو ان کا ڈیٹا کس طرح سے لیکھ ہوا ہے یہ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے کس طرح سے آپ کو فسائے آتا ہے ڈیٹنگ کے سائٹ پہ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے گا جیسا کہ جانتے ہیں کہ کسی بھی ڈیٹنگ کے سائٹ پہ آپ اگر جائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے آس پاس جو فیمیلز ہوگی یا آپ فیمیل ہیں تو میل ہوں گے ان کے لوکیشن آپ کو ریل ٹائم لوکیشن بتائیں گے یہ سب بتائیں گے تو آپ کا ریل ٹائم لوکیشن کا ڈیٹا وہاں لیک کیا گیا ہے تقریباً تیس لاکھ یوزر کے ڈیٹا جو ڈیٹنگ سائٹ پہ ویجٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی ڈیٹنگ سائٹ پہ ان کا ڈیٹا لیک کیا گیا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیزیں ہیں آز کل آپ دیکھتے ہوں گے کہ ترہ ترہ کے انسورنس کی ایڈ آتی ہے آپ ہیلتھ انسورنس کے ویب سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کا ڈیٹیل لیا جاتا ہے وہاں بھی ایک بڑے پیمانے پہ ڈیٹا لیک ہوئی ہے ڈیٹا کا بیچ ہوا ہے انڈین ہیلتھ کیئر ویب سائٹ کے تقریباً 68 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا لیک ہوا اس میں آپ کا پرسنل انفارمیشن سے ریلیٹیڈ ڈیٹا اس میں لیک ہوا تھا اور یہ ایک اکٹوبر 2018 سے 31 مارچ 2019 تک کا ڈیٹا وہاں سے بھی لیک ہوئے ہیں لوگوں کے ہم آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے جسٹ ڈائل کے اوپر لوگ جاتے ہیں کچھ سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا جروری ہے کہ جسٹ ڈائل کے اوپر جو آپ نے انفارمیشن ڈالی تھی وہاں سے بھی آپ کا ڈیٹا لیک ہوا ہے اور جسٹ ڈائل کے اوپر سے تقریباً تقریباً 10 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا وہاں سے بھی لیک ہوا ہے جس میں آپ کا نام نمبر ایڈریس اس طرح کے ڈیٹا وہاں سے لیک ہوئے ہیں اور یہ جو ڈیٹا لیک ہوا ہے اس کا پیڈیٹ رہا 2015 سے 2019 تک کے بیچ کا کریڈٹ کارڈ اور ڈیویٹ کارڈ کا ڈیٹا یہ ڈیٹا تقریباً 13 لاکھ لوگوں کے ڈیٹا لیک ہوئے تھے اس کو 100 ڈالر میں بیچا جا رہا تھا اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں ڈالی ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل ڈالا ہے اس کے بعد OnePlus OnePlus user میں بھی ڈیٹا کا فراد ہوا جس کے اندر میں 3000 user کا ایڈ سب مانا جا رہا ہے جس کے تحت آپ کے contact number name address اس کے بعد facebook اور twitter کا بھی data compromise کیا گیا جس کے تحت یہ پتہ نہیں کہ facebook اور twitter کے user ہیں ان کے کتنے data گئے لیکن کے data کے ریلیٹیڈ فروڈ کی بات کرے تو 2018 میں یہ 22 304 فروڈ ہوئے 2017 18 میں 179 کرو روپے کا فروڈ ہوا تھا وہیں 2018 میں یہ رقم گھٹ کے کہہ رہے ہیں کہ 149 کرو ہو گئے لیکن فروڈ زیادہ ہوئے لیکن ان data پر مجھ جائیے جو آنکڑے دیئے جا رہے ہیں کہ سائبر کائم کتنا ہو رہا ہے پیسے کا لاؤس کتنا ہو رہا ہے ان آنکڑوں پہ مجھ جائیے ان آنکڑوں پہ بہت چار گنا پانچ گنا ایسے زیادہ لوگ ہیں جن کی ریپورٹ تک درز نہیں ہوتی ہے یا کچھ لوگ تو ریپورٹ لکھانے بھی نہیں جاتے جو پانچ سو ہزار دو ہزار کے چکر میں کہاں تھانے کے چکر کٹ جائے اور جو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیٹا پہ بھروسہ مت کیجئے ابھی آئی کری ایک خبر آئی ہے کہ SBI نے جو اندر ریپورٹنگ کری تھی اپنے نون پرفارمن اسیٹ کی تقریبا بارہ ہزار کرو روپے کی انہوں نے ریپورٹنگ چھپا گئے تو ڈیٹا پہ کیا جا رہے ہیں جو 800 کروڑ کی profit دکھا رہے تھے وہ تقریبا 6 ہزار کروڑ کی نقصان بتا رہے کیونکہ وہ ڈیٹا چھپا لیا تھا تو ڈیٹا چھپانے کا دور ہی چل ریٹ کون سا ڈیٹا آج کی ریٹ میں کوئی ڈیٹا ہر سال آنا چاہیے وہ ڈیٹا دو سال بعد آ رہے خیر یہ بات ایک الگ ہے میں اس کنٹینٹ پہ رہنا چاہتا ہوں کہ فراڈ کی ہم بات کر رہے ہے وہ ہی آپ روشش کیجئے جو چھے مہینے کے اندر فراڈ ہوئے ہیں بینک وں میں ایک اپریل 2019 تیس سپٹیمبر 2019 تک کی بات کر رہا ہوں سٹیٹ بینک آف انڈیا میں 2949 فراڈ ہوئے 25 416 کرو روپے کا فراڈ اس بی آئی بی ہوئے پنجاب نیسل بینک میں 225 فراڈ ہوئے 10 821 کرو روپے کا فراڈ ہوا بینک آف بروضہ میں 180 فراڈ ہوئے 8 273 کرو روپے کا فراڈ ہوا اللہ بات بینک 724 فراڈ 6 508 کرو روپے کا فراڈ ہوا بینک آف انڈیا 127 فراڈ 5 412 کرو روپے یوکو بینک 57 فراڈ 4 474 کرو روپے کا فراڈ کینر بینک 116 فراڈ 4 400 کرو روپے کا فراڈ ہوا انڈیا اوور سیز بینک 97 فراڈ 4 2 89 کرو روپے کا فراڈ ہوا اوری انڈل بینک آف کامرس 144 فراڈ 3 9 8 کرو روپے کا فراڈ ہوا یونیون بینک آف انڈیا 157 فراڈ ہوئے 3776 کرو روپے کا فراڈ ہوا اور یہ فراڈ صرف 6 مہینے کے ہیں تو جہاں پہ بینک میں لاکھو کرو روپے کے فراڈ ہو رہے ہیں وہیں سرکار ہمارے جو education system کے لئے پیسہ چاہیے اس کے لئے سرکار ایسے سامنے آئے ہیں جس فراڈ ہونے کے بعد جب فون نمبر لے جاتے ہیں complain کرنے کے لئے تو ان کو کہا جاتا ہے کوئی بات دی ہے یہ فون نمبر مت اٹھاؤ آپ جس فون نمبر سے millions and billions کے ڈالر کے بیابار یہ startup بالے ایب بالے کر رہے ہیں ان فون نمبر میں کتنی سیکیورٹی اور سرکچہ یہ آپ کے سامنے ہے آپ کسی فون نمبر کو لے کے تھانے میں جائیے کہ ہمیں complain کرنا ہے کہ فراڈ کیا گیا ہے آپ دیکھو اس پہ کیا رہے اور میں یہاں پہ چیز بتا دوں کہ میں پیچھے ایک دہات کے ایڈیا میں گیا تھا وہاں پہ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ان کے پاس کال آئے تھے کال کر کے جو ہیکر کا ایک ٹیکٹیس ہوتا ہے کسی کے دو ہزار کسی کے چار ہزار کسی پانچ نکال لیے گئے لیکن کوئی ف آئی آر نہیں کوئی کیس نہیں ان کی کوئی سنوائی کرنے والا نہیں دوستو تو ہو جائیے سابدھان اس بیروزگاری کے دور میں ڈوبتی ہوئی ارث موستہ کے دور میں لوٹیروں کو سب سے آسان طریقہ آج کے دیٹ پہ آپ کو لوٹنے کا دیجیٹل لوٹ ہے جس طرح سے ڈیجیٹل انڈیا کے نام پہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ڈیجیٹل لوٹ ہو رہی ہے سائیبر کرائیم پچاس پرسنٹ تک بڑھ چکا ہے ایٹی ایم فروڈ کئی گنا بڑھ چکے ہیں اس دور میں آپ کے جیم میں پیسے تو پیاز کے لئے پریشان ہو تو آپ کر کیا سکتے ہیں تو ہو جائیے ساب دھان کم سے کم جو دو پیسے آپ کے جیم میں ہے وہ کم سے کم بچ جائے اس ہی دعا کیجئے اس کے لئے ساب دھان رہیے شکریہ دوستو جائے ہند